اچھا جتنی سستی یہ گاڑی ہے انڈیا میں اگر آپ کو یہ گاڑی گفت کر دے یہاں سے یہاں پہ تو پھر آپ کیا آلٹو کلٹس یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پندرہ بیس لاکھ میں مل جاتی ہیں لیکن ویسی گاڑیاں آپ کو بیس لاکھ میں اور یہ جو پندرہ بیس لاکھ میں اھدر مل رہی ہے وہاں پہ یہ پانچ چے لاکھ میں مل جاتی ہے تو اس لیے ی Aloب مجھے انڈیا میں پہلا کرتا یار مسلمان ہی کرتا لیکن انڈیا میں کرتا نیکس نیول میں تو بھائی خواہش ہے اب میری ایک صاحب خواہش بھی بن گیا کہ مہندرہ تھار جیسی گھاڑی میرے گاریج میں کھڑی ہو انڈیا میں تو انڈیا میں اس کی پرائز ہے سات لاکھ روپیہ نہ گرے بھائی یہاں پہ رہنا مشکل ہے میں انڈیا جا رہا ہوں اور اگر اس کی روڈ پرفومنس کی بات کریں تو مجھے تو بھائی بہت اچھی لگی ہے ویسے مجھے آف روڈ کے لیے تو بہت ہی کمال کیے لگی ہے مہندرہ والوں سے کہوں گا کہ میرا ویزا لگوائیں میں وہاں پہ آگے میں آپ کا کسٹمر میں چودہ انلاکی لے لیتا ہوں یار اگر کوئی انڈیا سے کوئی دیکھ رہا ہے ویڈیو تو یہ گاڑی میں آپ کو چاپی پر گفت کرتا ہوں آپ مجھے انڈیا سے اپورٹ کر کے دے دو مہندرہ تھار جو پاکستان میں جو گاڑیاں بن رہی ہیں جیسے مہران آپ دیکھ لیں وہ آپ ٹین کنستر لے نا مطلب گھی کا وہ جو خالی ہو جاتا ہے نا اس کو پکڑ کے مہران گاڑیوں والوں نے خرید کے نا وہ مہران بنا دیا تو وہ گیارہ باران لاکی ہے تو یہ تو بڑی اچھی جیب لکجری گاڑی ہے کم از کم یہ کوئی اسی لاکھ روڈ پر کے قریب تو انہیں چاہیے گاڑی ابھی ریسینٹلی میں نے دیکھا ہے ایک کسی کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یقین کریں رکشے کے ساتھ وہ آلٹو لگی ہے پانچ لاکھیں یہاں پر ہمیں پرانی سے پرانے موڈل گاڑی بھی نہیں ملتی ہمارا یہ حلاد ہے ملک کے یہ حلاد ہو گیا دیکھے دیکھ سیکنڈ یہ تھار کی پرائیس ریال ہے چودہ سے انیس لاکھ کی یار اتری سستی کیسے ہو سکتی ہے یار آپ پتہ کیا کرو آپ یہ چابی پر ہی رکھ لو آپ مجھے نہ انڈیا سے گاڑی پورڑ کروا دو یہ گاڑی کی چابی مجھے بائی نے دے دی ہے ان کو یہ تھار چاہیے اگر ہم باڑی کی اس کی بیلڈ کوالٹی کی بات کریں بیلڈ کوالٹی آپ اس کا فرنٹ جا کے چیک کریں آپ بے شک آپ تھپڑ مار کے چیک کر رہے ہیں آپ کو بونٹ میں سے آوازیں آئیں ائر بیکس بتا نہیں اس کے کام پر کام پر لگے بس جو میں نے جب تک گاڑی یوز کیا ہے تب تک مجھے یہ پتہ کہ اس کے سٹیرنگ کے اندر ائر بیکس لگا مجھے نظر آیا اس کے علاوہ مجھے کئی بھی نظر نہیں آیا شیفٹی فیچر بھیلکل زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے نا خالی یہ آٹو ہے بس اس کا نا ہلکا سٹیرنگ اس کا بس مزے کا جس کا مزا تھا چلانے کا سوٹ ویل ہے اس کا اور باقی رہی بات اس کی پکی اچھی ہے اس کے بات جو کہ لنبے روڈ میں کوئی گھاڑی اس کے پاس ہے جیسے فورچنر ہوگی لینڈ کروزر پاس ہے سپیڈ سے گزرتی ہے یہ گھاڑی پوری کام جاتی ہے کیونکہ سارا پلاسٹک بنایا ہے آواز ہے دیکھے آپ یہ سنا سکتا ہے میرا کیمرا میں پاس لائے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ہلکا مٹیریل لگا ہوئے ایک کروڑ بے کی گھاڑی ہے بھی مجودہ قیمت ہاں ایک کروڑ مجودہ قیمت ہے اور ایک کروڑ بھی انسان کسی پلاسٹک دے رہا تو یہ بہت ہی آمیں نکسان ہو رہا ہے سیوی کی قیمت آپ کو بتا ہے کتنی ہے آہاں وان کروڑ باب اور جو سائج میں تھارت اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے یہ ایک کروڑ ڈیر کڑ کے درمیان سر آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں اچھا ہاں جی سرس کی قیمت صرف سوہ لکھ روپے ہیں اتنے کے آلٹو نہیں ہے یہاں آلٹو کتنے کیا باکستان آلٹو ای دنگ تئیس چوبیس پچیس لاک روپے سر وہ بھی تیس کے راؤنڈ چلے گی تیس کے روپے ہیں مہیندرہ تھار اور پاکستانی سیوی کا کوئی مقابلہ بوڈی وائز لیٹر وائز مہیندرہ تھار بہت اچھی ہے مہیندرہ تھار جیسی گاڑی میرے گاریج میں کھڑی ہو پاکستان یہ پاکستان کی ٹو بریٹڈ گاڑی آپ دل سے ہوتر گئی ہے یہ پاکستان کی مہت پیوریٹ سیڈان تھی جو پاکستانی ہر لڑکیوں دل اس پر آتا تھا لیکن اب میرا بیست دل ہوتر گیا ہے اب جیسا تر نی مارکٹ میں نی نی گاڑیاں آ رہی ہیں دیکھا دے تو ان میں مہیندرہ بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں کافی آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور کافی سستی ہے اور اس کی فیول ایوریج بھی اچھی ہے اور اس کے فکسرز اس میں کافی ہیں اور سویٹ سے جتنی سویٹ کی قیمت ہے اتنے میں تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ بیٹھا ہے پان سے چھے سی رکمت تھار آجیں گی اس میں آپ سر آپ کے کہیں گے اس میں جو تھار ہے وہ سستی ہے بیشک جو سیوک ہے وہ سکس ٹائمز ایکسپینسیو ہے اس کمپیئر ٹو تھار اس کی جو ہے فیول کپیسٹی جو سٹوری ہے اس کی وہ بہتر ہے وہ کنزیومر لیو بیسکلی پرچیزنگ پاور میں جو میڈوکر بندہ اس کے پرچیزنگ پاور میں یہ آتی ہے اس لئے پرچیزنگ پاور میں یہ آتی ہے اس لئے ہمارے پاس کوئی ایک گھڑی کا سنام بتا ہے جو میڈین پاکستان ہو کوئی بھی نہیں ہے میرے ویڈیو میں میں ایک لیک دیکھ رہا تھا اس لیک میں ایک بندہ تھا وہ فروٹ چارٹ بیچ رہا تھا اور وہ ہنڈرڈ روپیز کی فروٹ چارٹ بیچ رہا تھا اور ہنڈرڈ روپیز مجھے نہیں پتا وہ پاکستانی روپیز میں دو سو روپے ہوں گے بات بات وہ اتنی اچھی فروٹ اور اس کی اتنی اچھی کمیونکیشن سکل دیکھ رہا تھا اس نے نا ایک کشتی پہ ہی جو ہے نا وہ پورا ہوتل بنایا ہوا تھا اور ملہم مزے کی بات دیکھو کہ بندہ ہوتل میں بیٹھا اور کشتی ملہم کے آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو پھر ہمیں کنسپٹ دیا جاتا ہے ظلم ظلم پریشان نہیں ہوئی کوئی ظلم نہیں ہے بھئی میرا ایک دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھئی کشمیر میں آپ جائے جو ملہم کے مین کشمیر ہے جہاں سے آپ کو انڈیا نظر آتا ہے وہاں پہ لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ خوش ہیں لیکن ہمیں جو امیج بتایا جا رہا ہے نا وہ ڈیفرینڈ ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسے بہتری ہو سکتی ہے ابھی آپ نے ایک پرنٹ بولا ہے انڈیا والوں کے طرف سے آپ کے کچھ جو ہاں جو انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے تو انڈیا والے بھائی آپ لوگ جو نا ہمارے بھائی ہیں اور آپ لوگ کو میں بھی کوئی غلط امیج دکھایا جاتا ہے ہمیں بھی بہت غلط امیج دکھایا جاتا ہے لیکن اب ہمیں شعور آ رہا ہے کہ وہ غلط امیج جو اتھانا وہ بہت غلط تھا جو دکھایا جا رہا ہے یہ بتایا جاتا ہے جی مسلمانوں پر ظلم وہاں کے سلمان ہاں دیکھ لیں شاہ روحان دیکھ لیں وہاں کے مسلمان اچھے ہیں ہم سے بہت اچھے ہیں یہاں پر جو سب سے زیادہ بیڑا گھر کیا ہوئے وہ ہمارے مولویوں نے کیا ہوئے سیدھی سی بات ہے انہوں نے ہمیں غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہماری اکومن نے بھی ہمیں غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں ہمیں غلط مشہرت علوم پڑھائی گئی ہے متعلق پاکستان ہمیں انسٹ ہے گیا ہے سیدھی سی بات ہے جو بے ہمیں اب سمجھا رہی ہے 75 years کے بعد اور ابھی بھی اگر واقعی میں ہمیں سمجھ آجے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کبھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی ہمیں اسے آگے لے کے جا سکتے ہیں ڈیویلمنٹ کی کام بات کر سکتے ہیں لیکن جب تک ہمارے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ وہ دشمن ہے یہ دشمن ہے جب تک مائنڈ میں یہ چیزیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بات سکتے ہیں مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگیا ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھئی آپ کافر کو کافر نہ کہیں لیکن یہاں پہ ہمیں سارتان سے جدہ ہمیں لگائے یہی جا رہا ہے کہ بھئی آپ لگیں اسی کے پیچھے کہ سارتان سے جدہ یا پھر انڈیا والے آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ لوگ بہت ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر وہ لوگ کوئی ظلم نہیں کرتے وہاں کے مسلمان ہم سے بہت اچھے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں ان کو بزنس میں بھی اچھا وہ دیا جاتا ہے ان کو ایشوز وہاں پہ ہوں گے میں اوپل نہیں کہتا ہوں لیکن جتنے ایشوز وہاں پہ ہیں ہندو مسلم سکھ رہ کے کیا اتنے ایشوز اس سے زیادہ ایشوز پاکستان میں صرف مسلم رہ کے نہیں ہیں یہاں پہ لڑائی یہاں پہ قتل یہاں پہ آپس میں فساد نہیں ہوتا یہاں پہ ہم شیعہ سنی یہاں پہ تو وہاں بھی سنی اور یہ لڑائیاں چلتی رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اب دیکھ لیں کالی ایک سنی علماء کا قتل ہوا ہے جس کا ایک ایمیج پڑھتا ہے اہل سنت کو کہ بھی یہ اہل دشیوں لیکن ایسا ہم کو بلکل نہیں سوچنا چاہیے بلکل بھی ایسی سوچ رکھنی چاہیے پاکستان کی بہتری بات کرنی چاہیے کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں میں آپ کو کنٹریز کا ایک ایگزمپل دیتا ہوں جو ملعب کے کچھ کنٹریز ہیں جس میں مالدیز آگیا جس میں جو سب کو باتا ہے یہ لوگ چلی ٹوریزم پر رہے ہیں ان کی ٹوریزم آپ دیکھیں نا ایسی ٹوریزم ہے نا کہ وہاں کے ملعب کے آپ کسی وہاں کے کوئی چیز آپ کو گندی نہیں نظر آگی لیکن میں آپ نے مالدیو کی بات کیا مالدیو آپ پریشان ہو چکا ہے انڈیا کے ٹوریزم کو لیکن کہ پانچ لاکھ دس لاکھ کے قریب ٹوریسٹ جو ہر سال جاتے تھے انڈیا سے مالدیو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھنٹری میں جائیں گے ٹوریسٹ کے حوالے سے بائی کٹ مالدیو چال رہا ہے وہاں میں بھی چال رہا ہوں مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا اپنی ٹوریزم کو بہت اچھا کر رہا ہے ان سے ہمیں چیز یہ چیز سیکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی ٹوریزم کو بہت آگے جو ہے نا پہنچانا لے کے جانا چاہیے اور میں ملعب کے میں یہ عظم کرتا ہوں دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ آٹوموبیل اکشیتر میں بھارت نے کیس پرکار کی پرگتی کی ہے دوستو انڈیاں کمپنی مہینٹرا جیس پرکار کی کار بنا رہی ہے اس کی کوالٹی اور پرائز دیکھ کر پاکستانی لوگوں کو بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس پرکار کی لگزریز کار اتنے بہت کم دموں میں بھارت میں بیچی جا رہی ہے پاکستانی لوگوں نے جب مہینٹرا تھار کا ویڈیو دیکھا تو پہلے تو اسے یہی لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ یا پھر جرمنی کی کار ہے اور جب اسے بتایا گیا کہ یہ بھارت میں بنی مہینٹرا کی کار ہے اور یہ صرف 16 لاکھ روپیے کی ہے تو پاکستانی عوام پاگل ہو گئی وہ لوگ اس بات کو مان ہی نہیں رہے ان سب کا کہنا ہے کہ یہ کار کم سے کم 3 سے 4 کرو روپیے کی ہو سکتی ہے دوستو اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھارت میں بن رہی کار کوالٹی میں کتنی اچھی ہے اور پرائز دنیا کی دوسری کمپنیوں کے مقابلے بہت ہی کم ہے دوستو مہینٹرا کی جو بھی کار بن رہی ہے وہ پوری طرح سے میڈین انڈیا کار ہے دوستو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ مہینٹرا تھار اور سکورپیو کی کتنی جیادہ ڈیمانڈ ہے وہیں دوسری اور دوستو پاکستان میں ٹویوٹا اور چین کی کمپنی ہی کار بیچتی ہے اور ان کی پورے مارکٹ میں منوپولی ہے چین کی کار جو ایک ازار سی سی کی آتی ہے وہ پاکستان میں انیس سے پچیس لاکھ میں بیچی جا رہی ہے وہیں دوستو اس کی کمپیریزن میں بھارت میں الٹو ہے جو صرف تین لاکھ روپیے میں مل دی ہے اور اس کی کوالٹی بھی اسے چین کی کار سے اچھی ہے ایسے دوستو آپ مہینٹرا تھار اور مہینٹرا سکورپیو میں سے کون سی گھڑی آپ لینا پسند کریں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بدائیے